میرے مصطفیٰ تشریف فرما ہے ایک طرف گودے مصطفیٰ میں صاحب زیادہ ابراہیم ہے دوسری طرف گودے مصطفیٰ میں نوازہ حسین ہے میرے مصطفیٰ کریم کبھی ابراہیم کو دیکھتے اور پیار کرتے تو کبھی حسین کو دیکھتے اور پیار کرتے کبھی ابراہیم کی پیشانی کو چومتے تو کبھی حسین کے گلے کو چومتے میرے نبی پیار فرما رہے ہیں میرے نبی محبت کا اظہار کر رہے ہیں اتنے میں حضرت جبرائیل تشریف لے آئے آنے کے بعد سلام عرض کیا اور عرض کیا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے لئے پروردگار کا فرمان لائے ہوں رب چاہتا ہے کہ میرے محبوب نبی کو میرے مکرم نبی کو جا کر بتا دو کہ یہ دونوں بیٹے ایک ساتھ اکھٹے نہیں رہ سکتے یا رسول اللہ رب کا فیصلہ ہے رب کا حکم ہے کہ ایک بیٹا دے دو اور ایک بیٹا رکھ لو اور ایک کا دوسرے سے فدیہ کر لو میرے مصطفیٰ کریم نے جب اتنا سنا تو میرے مصطفیٰ کریم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے چشمان مقدس سے آنسو روا ہو گئے اور حضرت جبرائیل کے اس پیغام کو سننے کے بعد خدا کے فرمان کو سننے کے بعد نظر بھر کے میرے نبی نے حسین کو دیکھا تو روح پڑے آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے چشمان مقدس سے آنسو جاری ہو گئے اس کے بعد دوسری نظر صاحب زدہ ابراہیم کو دیکھا اور فرمایا جبرائیل اگر میں ابراہیم کو دیتا ہوں تو فقط میں رونگا صرف میں رونگا لیکن اگر حسین کو دیتا ہوں تو میں بھی رونگا میری فاطمہ بھی روئے گی لیکن میں اپنا رونہ تو برداشت کر سکتا ہوں لیکن فاطمہ کا رونہ برداشت نہیں کر سکتا یہ فرما کر میرے نبی نے حضرت جبرائیل سے فرمایا اے جبرائیل تو خدا کے حضور میرے ابراہیم کو لے جا اور میرے حسین کو چھوڑ جا تاکہ میری فاطمہ نہ روئے اللہ اکبر کبیرہ کتنا پیارتا امام حسین سے کتنی محبت تھی حسین سے اس فرمان کے ٹھیک دن دن بعد حضرت ابراہیم کی وفات ہو جاتی ہے آپ کا وصال ہو جاتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں وقت گزرتا جاتا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں امام حسین موجود ہیں اتنے میں حضرت امی سلمہ گھر میں داخل ہوتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آس ہو جاری ہیں میرے مصطفیٰ کریم رو رہے ہیں میرے مصطفیٰ کریم کی آنکھوں سے درد چھلک رہا ہے حضرت امی سلمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کیوں بے چین ہیں یا رسول اللہ آپ کا اضطراب کس لیے ہیں یا رسول اللہ آپ کیوں اتنے مستریب ہیں یا رسول اللہ بے قراری کی وجہ کیا ہے یا رسول اللہ آپ کو کس چیز نے رولایا ہے تو میرے نبی فرماتے ہیں ام سلمہ ابھی ابھی میرے پاس جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے آ کر مجھے بتایا کہ یا رسول اللہ آپ کے بعد آپ کا لادلہ حسین سرزمین عراق میں قتل کر دیا جائے گا سرزمین کربلا میں قتل کر دیا جائے گا اور آپ کے حسین کو آپ کے امت کے کلمہ پڑھنے والے لوگ بڑی بے رحمی سے قتل کر دیں گے اے ام سلمہ میرے بعد میرے حسین کو قتل کر دیا جائے گا میرے بعد میرے لادلہ حسین کو شہید کر دیا جائے گا اللہ اکبر کبیرہ میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اے ام سلمہ جبرائیل میرے پاس مختلے حسین کی مٹی لائے ہیں ایک کام کرو تم اس مٹی کو اپنے پاس رکھ لو اور اس مٹی کی حفاظت کرنا اور کبھی کبھی اس کو دیکھتے رہنا اس مٹی کی حفاظت کرنا اور کبھی کبھی اس کو دیکھتے رہنا جب یہ خون آلود ہو جائے جب یہ سرخ ہو جائے جب یہ خون میں بدل جائے تو سمجھ جانا کہ میرا حسین شہید ہو چکا ہے میرا لادلہ قتل ہو چکا ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مٹی کو لے لیا اور لینے کے بعد اپنے پاس حفاظت سے رکھ لیا میں اس مٹی کی حفاظت کرتی اور کبھی کبھی اس کو دیکھتی رہتی وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ سن ساٹھ ہجری آ گیا محرم کا یومِ عشور آ گیا کسی کو کچھ خبر نہ تھی کسی کو کچھ پتا نہیں تھا سب اپنے کاموں میں مصروف تھے تپتہ ہوا دن تھا سورج اپنی سختی پر تھا کوئی کسی کو کچھ خبر نہ تھی کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرت امی سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا میں نے خواب دیکھا دن میں میری آنکھ لگ گئی جب میری آنکھ لگی تو میں نے دیکھا کہ میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ رہی ہوں لیکن جس عالم میں مصطفیٰ کریم کو دیکھا ہے وہ دل کو ٹکڑے کرنے والا ہے حضرت امی سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا میرے مصطفیٰ کریم کی آنکھوں میں آنسوں کا سیلاب ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈاڑی کے بال گرد و غبار میں اٹے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ببارک گرد و غبار میں ہیں اللہ برکبیرہ مصطفیٰ کریم کا لبادہ خاک آلود ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسمیت ہر خاک آلود ہے حضرت امی سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ یہ کس عالم میں ہیں آپ یہ کس عالم میں ہیں یا رسول اللہ آپ یہ کس عالم میں ہیں تو میرے نبی نے فرمایا اے ام سلمہ میں میدانِ کربلا سے آ رہا ہوں مقتلِ حسین سے آ رہا ہوں ابھی ابھی میرے بیٹے حسین کو قتل کر دیا گیا ہے میرے بیٹے حسین کو شہید کر دیا گیا ہے اللہ فکر کبیرہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں ظلم و بربریت کی وہ داستان کربلا میں لکھی گئی تھی کہ رہتی دنیا تک جب بھی ظلم و زیادتی کے بارے میں جب بھی ظلم و جبر کے بارے میں بات ہوگی تو تاریخ کربلا کو سر فہرست دیکھا جائے گا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں وہ وقت بھی آ گیا کہ جان سارانِ حسین محبان و غلامانِ حسین اپنی زندگیوں کی قربانی دے دے کر حسین سے جدا ہو رہے ہیں میدانِ کربلا میں جان سارانِ حسین کے چاروں طرف لاشیں بکھرے پڑے ہیں محبان و غلامانِ حسین کے کٹے ہوئے سر چاروں طرف بکھرے پڑے ہیں جان سارانِ حسین کے لاشیں چاروں طرف بکھرے پڑے ہیں میرا امام تنہائی کی طرف جا رہا ہے میرا امام اکیلا ہوتا جا رہا ہے دھیرے دھیرے سب رخصت ہو گئے اب کوئی پکارنے والا نہیں ہے وہ جو آوازیں آتی تھی کہ ہمیں موقع دیجئے بابا جان ہمیں اجازت دیجئے اب کوئی پکارنے والا نہیں ہے اب سب رخصت ہو رہے ہیں حضرتِ حر اسم بامو سب ما ثابت ہوئے اور جام شہادت نوش فرمایا حضرتِ قاسم بن حسن بھی شہید ہو گئے حضرتِ علیہ صغر جو دودھ پیتے بچے تھے ظالم یزیدیوں نے ان کو بھی نہیں چھوڑا میں آج پوچھتا ہوں ان بدبخت یزیدیوں سے جو آج یزید کو ڈیفینڈ کرتے ہیں جو یزید کی حمایت کرتے ہیں یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں یزید کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ارے دنیا والو خور کرو یزید کو مسلمان سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے بہت بڑی بات ہے یزید تو انسان بھی نہیں تھا یزیدی تو انسان بھی نہیں تھے انہوں نے دودھ پیتے بچے کو نہیں چھوڑا اللہ اکبر کبیرہ چھوٹے سے بچے شیر خوار بچے علیہ صغر کے حلق میں تیر لگا آپ بھی شہید ہو گئے رخصت ہو گئے حضرتِ علی اکبر وہ علی اکبر کہ جن کا چہرہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بلتا تھا جن کو دیکھ کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی تھی جن کے چہرے پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن موجود تھا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں جلنے والے آشق آشقانِ مصطفیٰ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں جلنے والے اس شاق حضرتِ علی اکبر کے چہرے کو دیکھ کر اپنی آگ کو ٹھنڈا کرتے تھے مصطفیٰ کریم کی جدائی کے غم کو کم کرتے تھے حضرتِ علی اکبر کے چہرے میں مصطفیٰ کا جمال نظر آتا تھا حضرتِ علی اکبر نے اجازت طلب کی کہ بابا جان مجھے اجازت دیں اجازت کیوں نہ دیتے اسی کے لئے آئے تھے نانا کے دین کو بچانا تھا نظامِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانا تھا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ شریعت کو بچانا تھا اور یزید جیسے بدبخت زانی شرابی انسان سے مسلمانوں کو محفوظ کرنا تھا اللہ اکبر کبیرہ اجازت دے دی گئی حضرتِ علی اکبر میدانِ کربلا میں آئے آنے کے بعد وہ جوہر دکھائے کہ رہتی دنیا تک پھر ایسے جوہر دیکھنے کو نہیں ملیں گے امام علی مقام کا بیٹا لختِ جگر جس طرف سے گزر جاتا یزیدیوں کا صفایہ ہو جاتا امام علی مقام کا شیر یزیدیوں کو چنچن کے مارتا رہا لیکن وہ وقت بھی آیا کہ ایک چیخ نکلی بابا جان جب اتنا سنا تو حضرتِ زینب نے فرمایا عرض کیا بھائی حسین علی اکبر کی آواز ہے جا کر دیکھو علی اکبر کو کیا ہوا ہے غمِ حسین میں رونے والو غمِ حسین میں آسو بہانے والو یہ وہ تاریخ ہے کہ اس کو جب بھی بیان کیا جائے گا تو دل لرز جائیں گے روح کاب جاتی ہے دل لرز جاتے ہیں ان سب مشکلوں کا سامنا امام علی مقام نے کیا تو ہمیں میسج دیا پیغام دیا کہ نظامِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کسی بھی حد سے گزر جانا جب آواز آئی تو حضرتِ علی اکبر کی آواز سن کر امامِ حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان میں گئے تو دیکھا بیٹے علی اکبر کے سینے میں نیزہ پیوست ہو گیا ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے امام علی مقام نے حضرتِ علی اکبر میرے امام علی مقام نے علی اکبر کے سر کو اپنی گود میں رکھا اور اس کے بعد علی اکبر کے چہرے کو دیکھا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جیسا چہرہ رکھنے والا علی اکبر سینے میں نیزہ پیوست ہے عرض کی عبابا جان نیزے کو نکال دے بہت تکلیف دیتا ہے پھر سے لڑنا چاہتا ہوں پھر سے یزیدیوں کے مقابلے میں جانا چاہتا ہوں امام علی مقام نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے علی اکبر کو پیار سے دیکھا محبت سے دیکھا اور جیسے ہی نیزہ نکالا خونِ علی اکبر سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے بھیگ گئے خونِ علی اکبر سے امام علی مقام کا جسم بھیگ گیا اللہ اکبر کبیرہ امام امینہ ساکر لکھتے ہیں کہ جب امام علی مقام میدانِ کربلا میں گئے تھے تو آپ کی عمر 56 سال تھی آپ کی عمر 56 سال کی تھی آپ اس وقت 56 برس کے تھے ڈاڑی اور سر کا ایک بال بھی سفید نہ ہوا تھا ڈاڑی اور سر کا ایک بال بھی سفید نہ تھا خیمے میں علی اکبر کی آواز سن کے جب باہر آئے تو ڈاڑی اور سر کا ایک بال بھی سفید نہ تھا لیکن جب اللہ شاہ علی اکبر کو اٹھا کر واپس خیمے میں آئے تو سر اور ڈاڑی کا ایک بال بھی سیاہ نہ رہا سارے سفید ہو چکے تھے اللہ اکبر کبیرہ میرے امام آپ کی جسارت کو سلام میرے امام واری مقام آپ کے استقامت کو سلام حضرت علی اکبر بھی رخصت ہو گئے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہو بھی دنیا سے رخصت ہو گئے دنیا میں سب سے کم وقت میں اگر کسی پر بڑھا پایا چند لمحات پہلے سارے بال سیاہ تھے کالے تھے سر اور ڈاڑی کے لیکن جب بیٹے کے لاشے کو لے کر خیمے میں واپس پلٹے ہیں تو ایک بال بھی سیاہ نہ رہا اللہ اکبر کبیرہ دھیرے دھیرے سب رخصت ہوتے رہے بیان نہیں کر با رہا ہوں مختصر وقت میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں بیان کرنے کی جسارت نہیں ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اب کوئی پکارنے والا نہ تھا اب کوئی آواز دینے والا نہ تھا اب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نہو اکیلے ہیں خیمے میں گئے اب نے سر کو سجدے میں رکھ دیا اور دعا کی کہ پروردگار میرے بھائی حسین کو کامیاب کرنا میرے بھائی حسین کو کامیاب کرنا اللہ اکبر کبیرہ لبادہ مصطفیٰ پہن کر امامہ مصطفیٰ سر پہ سجا کر صحف علی ہاتھ میں لے کر امام علی مقام گھوڑے پر سوار ہوئے جیسے ہی گھوڑے پر سوار ہوئے امام علی مقام نے اپنے گھوڑے کو حکم دیا لیکن گھوڑا نہیں چلتا تاریخ بتاتی ہے تاریخ کے مطابق گھوڑے کو کئی بار حکم دیا لیکن گھوڑا نہیں چلتا امام علی مقام نے تمام لگامیں کھیچی ایڈ لگائی زور سے فرمایا گھوڑے تو چلتا کیوں نہیں ہر بار پیچھے کی طرف مڑ کے دیکھتا ہے امام علی مقام سمجھ گئے کہ کوئی ماجرہ ہے امام علی مقام نے نیچے اتر کر دیکھا تو چھوٹی شہزادی سکینہ گھوڑے کی ٹانگوں سے لپٹ کر کھڑی ہیں اور فرما رہی ہیں کہ گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جانا میرے بابا کو نہ لے جا اللہ اکبر کبیرہ سیدہ سکینہ جانتی تھی کہ جو بھی گیا وہ واپس نہیں آیا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں امام علی مقام نے سیدہ سکینہ کو اپنی گود میں اٹھایا اور پیار دیا اور اس کے بعد فرمایا کہ بیٹی سکینہ سبر سے کام لو لیکن چھوٹی شہزادی سکینہ نے ایک ایسا سوال کر دیا کہ جس کو سن کر امام علی مقام لا جواب ہو گئے بیٹی سکینہ نے کہا بابا جان میں ہمیشہ آپ کے سینے پر سر رکھ کر سویا کرتی تھی میں ہمیشہ آپ کے پاس سویا کرتی تھی آپ کے سینے پر سر رکھ کر کے بابا آپ جا رہے ہیں آج کے بعد میں کس کے سینے پر سر رکھ کر کے سوئوں گی امام علی مقام نے پیشانی کو چوما اور فرمایا بیٹی سکینہ تم میرے سینے پر سر رکھ کر کے سوتی تھی اور تمہارا بھائی علی اصغر تمہاری والدہ کے سینے پر سر رکھ کے سوتا تھا آج کے بعد تمہارا بھائی علی اصغر میرے سینے پر سر رکھ کے سوئے گا اور تم اپنی والدہ کے سینے پر سر رکھ کے سونا سیدہ سکینہ کو سیدہ زینب کی گود میں ڈال دیا اور اس کے بعد رخصت ہو گئے یزیدیوں کے مقابلے میں آئے امام آلی مقام یزیدیوں کو سبق سکھاتے رہے جہنم رسید کرتے رہے یزیدیوں کی صفوں کی صفے آپ صاف کرتے رہے جنر سے گزر جاتے ادھر سے یزیدیوں کا صفایہ ہو جاتا لیکن بدبخت یزیدیوں نے سوچا اگر ایک ایک کر کے اس سے لڑا جائے گا تو کوئی بھی ایک بھی یزیدی نہیں بچے گا لہذا فیصلہ کیا گیا کہ چاروں طرف سے گھیر لیا جائے اور ایک ساتھ حملہ کیا جائے میرے امام آلی مقام کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا اور اس کے بعد چاروں طرف سے حملے کیے گئے جسم کے ہر حصے پر زخم ہے جسم کے ہر حصے سے لہو بہہ رہا ہے اللہ فون پر کبیرہ امام آلی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی جسارت کو سلام آپ کی استقامت کو سلام نماز کا وقت طریب آیا امام آلی مقام نے سجدے میں سر کو رکھ دیا بدبخت یزیدیوں نے سوچا کہ اس سے اچھا موقع کوئی نہیں ہے یہ پھر سے سر اٹھائے گا پھر سے نماز سے فارغ ہوگا اور پھر یزیدیوں کو کٹے گا بدبخت یزیدیوں نے نواسہ مصطفیٰ کو سیدہ فاطمت الزارہ کے چین کو سیدنا آلی کی لخت جگر کو سجدے کی حالت میں شہید کر دیا سجدے کی حالت میں ایسا وار کیا کہ امام آلی مقام کا سر مبارک تنے مبارک سے جدا ہو گیا اللہ برکھبیرہ میرے امام رخصت ہو گئے میرے امام شہید ہو گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون صحابہ تابعین فرماتے ہیں کہ شہادت اِمام حسین کے بعد سات دن تک آسمان کا نظام سرخ آلود رہا خون آلود رہا دن میں سورة چھپ جاتا اور تارے نظر آتے اور رات کو غمِ حسین میں تارے حفس میں ٹکراتے تھے ملک شام میں جس جگہ بھی پتھر اٹھایا جاتا پتھروں سے خون نکل پڑتا اللہ برکبیرہ ظلم و زیادتی کی ظلم و بربریت کی وہ داستان لکھی گئی کہ نہ دنیا نے پہلے کبھی ایسا ظلم دیکھا اور نہ قیامت تک کوئی ایسا ظلم دیکھے گا بھونک و پیاس کی شدت ہر طرح کی پریشانی کا سامنا لیکن اس کے باوجود افتک نہ کیا سبر کا دامن نہیں چھوڑا کہ میرے رب تو جس حال میں مجھ کو بلانا چاہتا ہے میں اس حال میں آنے کے لیے تیار ہوں جو تیری رضا ہے میں اس پر راضی ہوں آج جو بد وقت بول دیتے ہیں کہ امام علی مقام کو پانی نہیں ملا خور کرو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ایسا کو پتھر پہ مار دیں تو پانی کے بارہ چشمیں جاری ہو جائیں حضرت اسمائیل علیہ السلام اپنی ایڑیوں کو رگڑ دیں تو پانی کا چشمہ جاری ہو جائیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ السلام کی اٹھنی اگر ایڑی مار دے پانی نکل آئے پانی کا چشمہ جاری ہو جائے مصطفیٰ کریم کے نواسے ہیں حسین مصطفیٰ کریم کے چہیتے ہیں حسین مصطفیٰ کریم کے لادلے ہیں حسین قسم خدا کی اگر امام حسین نے رب کی بارگاہ میں سوال کیا ہوتا رب کی بارگاہ میں اگر ہاتھوں کو اٹھا دیا ہوتا تو سارے میدان کربلا میں پانی ہی پانی نظر آتا لیکن الاستقامت فوق الکرامہ استقامت بھاری ہے کرامت پر امام آلی مقام نے دعا نہیں کی پوری تاریخ کربلا اٹھا کر دیکھو امام آلی مقام نے دعا نہیں کی اگر آپ ہاتھوں کو اٹھا دیتے تو جیسے اوروں کو پانی ملا آپ کو بھی پانی ملتا اور جامِ کوسر کا جام کوسر کا جام آپ کے لئے آ جاتا لیکن یہ محبت کی انتہا ہے یہ محبت کی انتہا ہے کہ رب تو جس حال میں بلانا چاہتا ہے تو جس بات پر راضی ہے تو جس حال میں ہمیں بلانا چاہتا ہے وہ اس حال میں آنا چاہتے ہیں موسیقی